اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتے رہیں میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ آلٹو کی ایٹھ جنریشن ہے جسے سلوکی ہیں پاکستان میں لانچ کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے انجن بھی بات کر لیتے ہیں اس میں 660 سی سی کا 3 سیلینڈر پیٹرل انجن ہے جو کہ 39 بی ایچ پی اور 56 نیٹر میٹر آف ٹارک جنریٹ کرتا ہے یہ وہی انجن ہے جو جاپانی آلٹو میں نصب ہیں ہاں آپ بتا اس میں ایکو ایڈل جیسے فیچرز دستیاب نہیں ہیں اور اس میں جاپانی گاڑیوں کی طرح ایس ویرینڈ، ٹربو ویرینڈ وغیرہ دستیاب بھی نہیں ہیں وی ایکسل ویرینڈ میں 5 سپیڈ آٹو گیر شیفٹ دیا گیا ہے یہ آلٹو کا فلیٹ فرانٹ ہے جو کہ اپنی نویت کا ایک یونیک ریزائن ہے فرانٹ پر اس کی دو بڑی ہیڈ لائٹس ہیں اور یہ اس کی فرانٹ گریل ہے جو کہ فرانٹ بمپر کے ساتھ بغیر کسی کٹ اور جوائن کے ملی ہوئی ہے جو کہ ایک آرٹیکولرز دیزائن کہلاتا ہے یہ اس کا سائیڈ پروفائل ہے یہ سائیڈ انڈکیٹرز ہیں اور یہ ہیں اس کے تھرٹین انچز کے نون آلائی ویلز اس میں آپ کو جو سٹاک ٹائر مل رہا ہے اس کا سائیز ہے ون فورٹی فائی بائی ایٹی جو کہ یورو کا ٹائر ہے یہ اس کے کلرڈ میچ سائیڈ میررز ہیں یہ اس کا ریئر پروفائل ہے یہ اس کی لو ماؤنٹڈ بیک لائٹس ہیں اور یہ آٹو گیر شفٹ کا بیج ہے اس کے لو ماؤنٹڈ بیک لائٹس دی گئی ہے اس کے فرنٹ کی طرح اس کا بیک ڈیزائن بھی یونیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک سکرین اور بیک لائٹس جو کہ عام گارڈیوں سے مختلف ہیں یہ اس کا ڈرائیور سائیڈ کا ڈور ہے یہ اس کے کنٹرولز ہیں ایک سمال سائیز کی ڈور بندی گئی ہے اور ساتھ میں سپیکر دیا گیا ہے یہ اس کی سیٹس ہیں جو کہ آف وائٹ کلر میں ہیں اس کے علاوہ گاری میں آپ کو ڈول ٹون انٹیری ملے گا جو کہ بلیک اور آف وائٹ کلر میں ہیں اور یہ پھر اگین آپ کو آن لی اون وی ایکسیل ویڈینٹس کے اندر ملے گا یہ اس کا سٹیرنگ ہے ویڈ ائر بیک یہ سپیڈو میٹر ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا یہ ملٹی انفرمیشن ڈسپلی ہے آگے چل کے میں آپ کو گاری کو سٹارٹ کر کے بھی دکھاؤں گا یہ اس کا سینٹر کنسول ہے جہاں آپ کو ٹچ ایل سی ڈی ایل سی کے سوچز اور یہ گیر لیور ملے گا نیچے ایک چھوٹا سا کمبارٹ ونڈ بھی دیا گیا ہے دو کپ ہرڈز آگے اور دو کپ ہرڈز پیچھے آپ کو ملیں گے یہ اس کا بیک ویو میرر ہے ویڈ ریڈنگ لائٹ جی تو یہ اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے جب گاری سٹارٹ ہوگی تو یہ کچھ ایسا دیکھے گا اور یہ اس کا ملٹی میڈیا ٹچ سسٹم ہے اس میں آپ کو ریورس کی اپشن نہیں دی گی یہ اس کی پیسنجر سائیڈ ہے یہاں آپ کو ایک ائر بیگ ملے گا اور یہ اس کا ڈیسنٹ سائز کا گلاف باکس ہے یہ اس کی بیک سیٹس ہیں میرا کیمرہ فوکس نہیں کر پا رہا جس کے لئے میں آپ سے مغل پاؤں بیک سیٹس کے لئے ایمپل لائگ روم آویلیبل ہے جبکہ ڈیسنٹ سائز کا ہیڈ روم بھی آویلیبل ہے اس گاڑی کے اچھی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کی بیک ونڈوز جو ہیں وہ بھی پاورڈ ہیں آئیے اب اس کا بورڈ دیکھتے ہیں بورڈ اس کا بہت زیادہ سپیشیس نہیں ہے بلکہ ریزنیبل ہے اس کے علاوہ اس میں سپیر ٹائر بھی نہیں دیا گیا ہے بلکہ ائر پامپ اور پنکچر کٹ دی گئی ہیں اگر آپ اس کی سیٹس کو فورڈ کریں تو آپ کو بلکل فلیٹ ڈیک ملے گا جس سے آپ کی بورڈ سپیش بڑھ جاتی ہیں جی تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی